ہیلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس بچے جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم وی ایس سی پی آر تھیوری پڑھ رہے تھے اور وی ایس سی پی آر تھیوری میں بچے سب سے پہلی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وی ایس سی پی آر تھیوری صرف اور صرف اسی چیز کے لیے ہے کہ ہمیں جو کوئی بھی مالیکیول کوئی بھی مالیکیول اگر ہمیں کسی بھی مالیکیول کی جمعیٹری جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہو کہ کیسا مالیکیول کیسا ہوگا اس کی جمعیٹری کیسی ہوگی تو اس کی شیپ کیسی ہوگی وہ ہمیں وی ایس سی پی آر تھیوری نے بتایا اور پھر اس میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ وی ایس سی پی آر تھیوری نے دو چیز کہی جو کہ بڑی امپارٹنٹ ہیں جو کہ انکلیوجن پہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وی ایس سی پی آر تھیوری کہتی ہے کہ ایک مالیکیول کے اندر دو چیزیں بہت رول پلے کرتی ہیں وہ ہے بونڈ پیر اور لون پیر اگر کسی مالیکیول کے اندر صرف بونڈ پیر ہیں صرف بونڈ پیر اور لون پیر نہیں ہیں یاد رکھنا جیسا ہم نے پڑھا ہے فرسٹ کیس میں کیس فرسٹ یاد رکھو کہ اگر ایک مالیکیول کے اندر صرف بونڈ پیر ہیں وہ لون پیر نہیں ہیں تو وہاں جو جومیٹری ہوگی وہ سمیٹری کل ہوگی وہ سمیٹری کل میں جیسے کہ میں نے آپ کو چارٹ بتایا کہ دو بونڈ پیور ہوں گے تین بونڈ پیور ہوں گے تو کیسی جمیٹری ہوگی دو بونڈ پیور ہوں گے تو کیسی ہوگی تین ہوں گے تو ٹرائی گونل بائی پیرامیڈ ٹرائی گونل ہوگی چار ہوں گے تو ٹیٹرا ہیڈرل ہوگی پانچ ہوں گے تو کیسی ہوگی یہ چیز بدائی ہمیں کہ اگر ایک مالیکیور کے اندر سیمپل صرف بونڈ پیور ہیں اور لون پیور نہیں پریزنٹ ہوتے ہیں تو جمیٹری سمیٹریکل ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا اور اگزمپلز بھی سالو کروائی میں نے آپ کو یہ ہے یہ سمیٹریکل جمیٹری ہے کہ یہاں پہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر ایک مالیکیول کے اندر اتنے لون پیر بونڈ پیر ہیں یا اتنے 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 تو یہ جمیٹری ہے اور اس جمیٹری کا آپ کو دیا ہوا ہے کہ لینئر جمیٹری کیسے ہوتی ہے ٹرائنگلر کیسے ہوتی ہے ٹرائنگلر کیسے ہوتی ہے پینٹاغونل بائی پیرامیٹ کیسے ہوتی ہے اوکٹا ہیڈر کیسے ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں یہ کیس فرسٹ جو کہ ہم نے پڑھا کہ اگر ایک مالیکیول کے اندر صرف بونڈ پیر ہوں گے صرف بونڈ پیر ہوں گے اور لون پیر نہیں ہوں گے تو بھائی ہمارے پاس جو جمیٹری آئے گی وہ یہ والی جمیٹری آئے گی جو کہ سمیٹریکل میں یہ ساری جمیٹری آتی ہیں یہ والی یہ سمیٹریکل میں مالیکیول دیتا ہے اور ہم اس مالیکیول کے اندر دیکھیں گے کہ بھائی اگر اس کے اندر بونڈ پیر ہیں اور لون پیر پریزنٹ نہیں ہیں تو ہم اس چارٹ کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ کتنے بونڈ پیر ہیں ہاں کنڈیشن یہ یاد رکھنی ہے کہ لون پیر نہیں ہے تو جتنے بونڈ پیر ہوں گے یہ بونڈ پیر کے بیس پر ہم اس کی جمیٹری جو ہے وہ یہاں سے اس چارٹ سے بتا دیں گے اور جمیٹری کیسی ہوتی ہے وہ شیپ آپ کے سامنے یہاں پہ دی گئی ہے ان میں بونڈ ایگل کتنا ہوتا ہے سمجھ گئے بچے اب سیکنڈ کیس ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی مالیکیول کے اندر کیا ہے بونڈ پیر بھی ہیں اور لون پیر بھی ہیں تو وہاں پہ جو جمیٹری جیسی ہونی چاہیے تھی جیسی جمیٹری ہونی چاہیے تھی ویسی جمیٹری ہوتی نہیں ہے اب سمجھنا ہے بڑے دھیان سے مان لو ایچ ٹو او ایچ ٹو او دھیان سے دیکھنا ہے ایچ ٹو او کے کیس میں ایچ ٹو او کے کیس میں کتنے مالیکیول یہ ایک مالیکیول ہے اس میں کتنے ایٹم ہیں اکسیجن is the central ایٹم جس کے ساتھ کیا جڑے ہیں دو ہائیڈروجن تو یہاں پہ تین ایٹم یہاں پہ کیا ہیں تین ایٹم ہیں تو اوپر ہم نے اس چارٹ میں کیا دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی مالیکیول کے اندر تین ایٹم ہیں تو بھئی اس کی جمیٹری جو ہے وہ کیسی آ رہی تھی لینیر آ رہی تھی ٹھیک ہے چار آ رہے تھے تو ایسی ہو رہی تھی پانچ آ رہے تھے تو ایسی ہو رہی تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا ایچ ٹو او میں اب سمجھنا ہے دھیان سے ایچ ٹو او میں ایچ ٹو او میں اوکسیجن is the central ایٹم اوکسیجن is the central ایٹم اور اس کے ساتھ دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ کمبائن ہو ہیں تو ہم نے central ایٹم لینا ہے جس کی کانفیگریشن دیکھنی ہے اوکسیجن is the central ایٹم اور اوکسیجن کا اٹومک نمبر کیا ہے 8 الیکٹانی کانفیگریشن ہم دیکھیں تو اس کی کیا آئے گی 1s2 2s2 اور 2p4 2p4 ایسا ہی ہے تو اکسیجن کے پاس ویلنس الیکٹان کتنے ہیں اکسیجن کے پاس ویلنس الیکٹان ہیں 6 6 ویلنس الیکٹان ہیں تو کیا ہوا یہ اکسیجن ہے اور اکسیجن کے پاس ویلنس الیکٹان کتنے ہیں 2 2,4 ٹھیک ہے ہو گئے 4 1,5 اور 1,6 یہ 6 ویلنس الیکٹان اور اب کیا ہے ساتھ میں اس اکسیجن کے کیا جوڑے ہوئے ہیں دو ہائیڈروجن مینز ہائیڈروجن کا الیکٹرانی کنفیگریشن کیا ہے اٹامک نمبر وان ہے تو الیکٹرانی کنفیگریشن کیا ہے وان ایس وان مینز ایک الیکٹران ہے ہائیڈروجن کے پاس جو بونڈ بنائے گا اکسیجن کے ساتھ تو دو ہائیڈروجن ہیں تو دونوں ہائیڈروجن کے پاس ایک ایک الیکٹران ہوگا ایک ہائیڈروجن یہ ہو گیا ایک ہائیڈروجن یہ ہو گیا دونوں کے پاس ایک کے کلیکٹران انہوں نے آپس میں بونڈ بنا لی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ بونڈ پیر کتنے ہیں ایک پیر اور دو پیر دو پیر ہو گئی اور اوپر جب آپ چارٹ دیکھو گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب دو بونڈ پیر ہوتے ہیں ہمارے پاس جب دو بونڈ پیر ہوتے ہیں ہمارے پاس تو جمیٹری لینئر ہونی چاہیے جو مالیکیول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ لینئر ہونا چاہیے سیدھا اکسیجن کو ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اکسیجن کے پاس بونڈ پیر کتنے ہیں دو ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو چارٹ کے ایک آڈنگ مالیکیول جو ہے وہ ہمارے پاس linear ہونا چاہیے اور geometry 180 degree ہونے چاہیے ٹھیک ہے بٹ ایسا ہے نہیں ایسا کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک additional چیز ہے وہ ہیں loan pure of electrons یہاں پہ دو loan pure of electrons ایک یہ اور ایک یہ تو میں نے کیا previous lecture میں بتایا تھا کہ اگر صرف bond pure ہمارے پاس دو ہوں گے اور loan pure ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا تب جا کے چارٹ والی condition جو ہے وہ follow ہوگی اور geometry linear ہوگی لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے bond pure دو ہیں بلکل ہیں تو geometry ہم کیا کہیں گے linear ہے نہیں ہے کیونکہ loan pure یہاں پہ دو ہیں loan pure یہاں پہ دو loan pure بھی ہیں تو جس کی وجہ سے geometry جو ہے وہ linear نہیں ہوگی linear ہونی چاہیے تھی لیکن linear ہے نہیں ہے کیوں due to the presence of loan pair of electrons تو دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ چارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی molecule کے اندر دو bond pair of electron ہوں گے تو اس کی geometry جو ہے وہ linear ہونی چاہیے تو oxygen کے پاس دو bond pair ہیں water molecule کے اندر ایک bond pair یہ ایک یہ تو linear ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں ہے کیونکہ oxygen کے پاس کیا ہیں central atom oxygen پہ loan pure reflectron جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے in loan pure یہ loan pure اور یہ bond pure in میں آپس میں repulsion ہوتی یہ loan pure اور اس bond pure میں آپس میں repulsion ہوتی ہے means loan pure اور bond pure کی آپس میں repulsion ہو رہی ہے loan pure اور bond pure کی آپس میں کیا ہو رہی ہے repulsion ہو رہی ہے اور پھر loan pure بھی یہاں پہ دو ہیں ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے loan pure اور loan pure کی بھی آپس میں repulsion ہو رہی ہے یہاں پہ دو چیزیں ہو رہی ہیں loan pure bond pure کے ساتھ بھی repل کر رہا ہے اور loan pure loan pure کے ساتھ بھی repل کر رہا ہے جس کی وجہ سے جمیٹری لینئر ہونے کے بجائے ریسٹارٹڈ جمیٹری ہوگی جو سیدھی ہونی چاہیے تھی وہ ریپلشن ہونے کی وجہ سے بینڈ ہوگی کیا ہوگی بینڈ ہوگی اور اس کی جمیٹری جو ہے وہ یہ والی جمیٹری بنگی لینئر ہونے کے بجائے اس کی جمیٹری کیا ہوگی بینڈ شیپ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے کہ ایکچول شیپ سے جو لینئر آنی چاہیے تھی دو بونڈ پیئر آف الیکٹران کی وجہ سے جمیٹری ریسٹارٹیڈ ہوگی دیو ٹو دا لون پیئر اور بونڈ پیئر ریپلشن لون پیئر اور بونڈ پیئر کے بیچ میں ریپلشن ہوگی اور لون پیئر اور لون پیئر کے بیچ میں بھی ریپلشن ہوگی اور ریپلشن آف الیکٹران ہونے کی وجہ سے جمیٹری سیدھی ہونے کے بجائے مالیکیول جو ہے وہ بینڈ ہو گیا وی شیپٹ میں مان گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو 180 ڈگری کے بجائے رپلشن ہونے کی وجہ سے یہ 104.5 ڈگری کا بن جاتا ہے بینٹ شیپٹ ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا ہے اسی پی آر تھیوری یہ ہی بتاتی ہے کہ اگر صرف بونڈ پیئر پریزنٹ ہے تو تب جا کے جمیٹری سمیٹریکل ہوگی چارٹ والی کنڈیشن جو ہے وہ فالو ہوگی لیکن اگر لون پیئر آگے کسی مالی پیور تو یہ کیس بلکل فالو نہیں ہوگا جو جمیٹری آنی چاہیے تھی وہ جمیٹری نہیں آئے گی تو ہم اس کو کیا بولیں گے کہ جمیٹری ریسٹارٹیڈ ہوگی کیوں ریسٹارڈ ہوگی ریسٹارٹیڈ کا مطلب ہے کہ ڈسٹر ب ہوگی کیوں ڈسٹر ب ہوگی دیو ٹو دا ریپلشن بیٹوین لون پیور اینڈ بونڈ پیور اور ریپلشن بیٹوین دا لون پیور لون پیور اس ریپلشن کی وجہ سے جو جمیٹری تھی وہ لینئر ہونے کے بجائے وہ کیا ہوگی بینٹ ہوگی that's why وارٹر مالیکیول کے اندر دو بونڈ پیور ہونے کے باوجود یہ لینئر نہیں ہے اور یہ بینٹ شیپٹ ہے دیو ٹو دا پریزنس آف لون پیور آف الیکٹرانس یہی اس پارٹ میں کہا گیا ہے کہ ایر ریگولر جمیٹری جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایر ریگولر جمیٹری جو ہے لون پیور آ جاتے ہیں کسی مالیکیول پہ سینٹرل ایٹم پہ مالیکیول کے سینٹرل ایٹم پہ تو لون پیور اور لون پیور میں بھی ریپلشن ہوتی ہے اور لون پیور اور بونڈ پیور میں بھی ریپلشن ہوتی ہے اور ریپلشن ہونے کی وجہ سے جو جمیٹری آنی چاہیے تھی وہ جمیٹری نہیں ہوتی اور جمیٹری ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے مطلب ایکچول سے ہسٹرب ہو جاتی ہے اس کا بونڈ اینگل چینج ہو جاتا ہے اور جمنٹری جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ایسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے H2O کے case میں کہ H2O میں یہ ایسا ہوا similarly ایک example اور ہے وہ بھی دیکھ لو وہ یہ ہے کہ NH3 اب NH3 میں کیا ہے nitrogen is the central atom this is the central atom central atom وہ means جس کے ساتھ باقی جوڑے ہوئے ہیں باقی جوڑے ہوئے کون سے ہیں تین nitrogen تو ہم central atom کی electronic configuration دیکھتے ہیں nitrogen atomic number 7 1s2 2s2 2p 3 اس کے پاس valence electron کتنے ہوگئے 5 تو by nitrogen کے پاس کتنے valence electron ہیں 5 valence electron اور nitrogen کے پاس 5 valence electron تو ہیں لیکن اس کے ساتھ hydrogen کتنے جوڑ رہے ہیں 3 جوڑ رہے ہیں تو 3 hydrogen کو 5 میں سے صرف 3 electron چاہیے bond بنانے کے لئے کیونکہ کیونکہ ہی کتنے جوڑ رہے ہیں 3 تو hydrogen کے پاس 1 electron ہے تو ہر ایک hydrogen کو ایک ایک electron چاہیے nitrogen کے ساتھ جوڑنے کے لئے تو 3 hydrogen کو 5 میں سے 3 electron چاہیے تو 3 نے بنا لیا hydrogen کے ساتھ bond تو کتنے bond پیئر ہوگے ہمارے پاس ایک دو اور تین تو جمیٹری کونسی ہونی چاہیے ہمارے پاس جمیٹری کونسی ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ جب تین bond پیئر آف electrons ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جمیٹری کونسی ہوتی ہے آپ نے چوٹ میں دیکھنا ہے کہ جمیٹری ٹیٹرہیڈرل ہونی چاہیے جمیٹری کیا ہونی چاہیے ٹیٹرہیڈرل لیکن یہاں پہ ساتھ میں کیا ہے پانچ میں سے تین نے تو bond بنا لی ہے ہائیڈروجن کے ساتھ لیکن دو پیچھے بچ گئے وہ کیا ہیں لون پیور آف electrons تو جمیٹری ٹیٹرہیڈرل ہونے کے بجائے وہ کیا ہوگی ریسٹارٹ ہوگی اور جو ٹیٹرہیڈرل جمیٹری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی کیوں کیونکہ یہاں پہ لون پیور آف electrons ہیں اب ان لون پیور اور یہ جو bond پیور ہیں یہاں پہ NH3 کے کیس میں لون پیور اور بونڈ پیور میں ریپلشن ہوگی جس ریپلشن کی وجہ سے جو حالانکہ تین بونڈ پیور ہیں یہاں پہ جمیٹری تیٹرہیڈل آنی چاہیے تھی چارٹ کے حساب سے لیکن لون پیور اف الیکٹران پریزنٹ ہونے کی وجہ سے لون پیور اور بونڈ پیور میں آپ اس میں ریپلشن ہوئی یہ بونڈ پیور ہیں اور یہ لون پیور ہیں لون پیور اور بونڈ پیور میں آپ اس میں ریپلشن ہوئی اور مالیکیول کی جو جمیٹری تیٹرہیڈل آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی تو کیا ہوا اگر ہم اس کی کنکلوجن نکالیں تو اسی پی آر تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مالیکیول کے اندر صرف بونڈ پیور ہیں تو جمیٹری سمیٹریکل ہوگی سمیٹریکل بولے تو جو میں نے آپ کو چارٹ بتایا ہے کہ اس چارٹ میں اگر کتنے بونڈ پیور ہوں گے تو کیسے جمیٹری آئے گی دو ہوں گے تو لینئر تین ہوں گے تو ٹیٹرہیڈل چار ہوں گے تو کیسے آئے گی وہ ٹیبل پھر فالو ہوگا لیکن اگر بونڈ پیور بھی ہیں اور ساتھ میں لون پیور بھی ہیں تو بس پھر یہ کیس فالو نہیں ہوگا یہ کیس یہاں پہ کینسل ہو جائے گا پھر ہم چارٹ والی چیز کو نہیں مان سکتے جمیٹری جو ہوگی وہ ان سمیٹریکل ہوگی ٹھیک ہے جمیٹری کیا ہوگی ان سمیٹریکل ہوگی چارٹ والی ویلیو پھر چارٹ والی جمیٹری ہم نہیں لگا سکتے اور ہو جائتی دھ дис آل بور تا با سپر تیویں شکر دھنک ویلیو شکری